بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم وزدو کیسے اپنے لگے فستو خرم سے آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے عباد رکھے آزمائشوں سے پچھا ہے بیماری سے پچھا ہے آمین تو شلجم کی کاش شروع ہو چکی ہے شلجم کس طرح سے لگائے جاتے ہیں جسٹ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کھیت کو نرم کر کے اندر شلجم کا بیچ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد شلجم خود بخود بڑے ہوتے جاتے ہیں اور لیکن اس کے لئے کھیت کا بہت زیادہ نرم ہونا ضروری جتنا نرم ہوگا اتنے ہی بڑے بڑے سائز کے شلجم ہوتے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ شلجم بہت پیارے ہو چکے ہیں مزے مزے کے شلجم ہے اور یہ دور کھیت تک شلجم لگے ہوئے ہیں ابھی ہم لوگ جلدی سے شلجم توڑیں گے اور پھر ہم لوگ اس کو لے کے چلیں گے ٹوکنگ کے لئے خیر یہاں دیکھتے چلیں جی شلجم کو کس طرح سے توڑنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے جب بھی شلجم توڑنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا کے سائز میں جہاں زیادہ چھوٹے تو نہیں ہیں تو سائز کچھ اس طرح کا اتنا سا ہونا چاہیے اس کا اس کے بعد آپ نے اس کو کس طرح سے صاف کرنا ہے کس طرح سے اس کو سیو کرنا ہے کس طرح سے آپ نے اس کو سنبھالنا ہے وہ سارا کچھ میں ایٹوزی اس کا سارا پروسس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر ہم مزے دار سا شلجم بھی بنائیں گے جی ہاں تو دیکھ سکتے ہیں کہ شلجم جو ہیں بہت ہی پیارے لگے ہیں وہ ماشاء اللہ سے بہت ہی مزے مزے کے ایک دم فریش فریش لگ رہے ہیں اور یہاں پیارے پیارے سے مزے مزے کے شلجم توڑتے چلیں گے یہ کافی مشکل کام ہے اتنا آسان کام نہیں ہے دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت ہی سارا ہے لیکن کیونکہ کمر کے بل جوک کے سارا کام کرنا پڑتا ہے یہاں اور پھر زیادہ بڑے سکیت میں سے زیادہ سے جب شلجم توڑنے ہوتے ہیں تو کافی مشکل ہو جاتا ہے خیر ابھی جلتے ہیں دیکھتے چلیں ماشاء اللہ سے آپ لوگوں کو امید کرتے ہوں کہ کھیت وغیرہ بہت ہی پسند آئے گا اور اگر آپ نے فریش فریش شلجم کھانا ہے اور دیسی کھانا لیپ شلجم بلاغ پر آ جائیں سبسکرائب کر لیں اور مزے مزے کے شلجم جانب وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کاش کا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اور اس کو یہ جلدی سے تیار ہو جاتا ہے زیادہ ٹائم نہیں اس کو لگتا تقریبا ایک سے دو ماہ اس کو لگتے ہیں تیار ہونے میں تو م شلجم ہم لوگوں نے یہاں سے کافی زیادہ اکھار لی ہیں پھر ابھی چلتے ہیں اس کو لے چلتے ہیں ابھی ہم اس کی صاف سفائی کی طرف چلیں گے تو کس طرح سے جٹ پر سے اس کی صاف سفائی اور دولائی ہونے والی ہے چلیں آپ کو دکھاتے چلیں گے ابھی تو یہاں سے میں نے کہا کہ یہ ہے زیادہ سے شلجم پکڑ لی ہیں اس کو لے چلتی ہوں کیونکہ دوب سردی میں بے شک سردی زیادہ بھی ہوتی ہے لیکن جب دوب نکل آتی تو چوبنے لگتی ہے تو ہم لوگ بھی ایسے ہی طرح شلجم توڑ رہے تھے تو دوب ایک دم سے چوبنے لگی تو ہم لوگ یہاں جا کے شلجم کو کاٹنا شروع کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں ہم نے کتنے زیادہ شلجم توڑے اور اس کو صاف سفائی کس طرح سے ہوتی ہے کہ درنتی کی محصیز کے دونوں سائد سے جو آنا وہ ٹہنی اور جڑ دونوں کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ٹہنی اور جڑ دونوں جب اکھاریں گے اس کے بعد ہی یہ ہوگا صاف ورنہ جڑ کے ساتھ بھی کافی زیادہ مٹی رہ جاتی ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پتے جو ہے نا وہ زیادہ نہ ہو اس کے ساتھ اوپر سے جو ہے نا ٹہنی لاس پہ رکھ کے آپ اس کو کاٹنے کیونکہ اگر یہ ٹہنی ساتھ رہے گی زیادہ بڑے والی اور کچھ اردیت کیلئے یہ گیلہ رہ گیا تو جو شلجم ہے اس کے گیلے ہونے کی وجہ سے گل جانے کا خلچہ ہوگا اور اس کا جو فریشنس ہے وہ ختم ہونے کا خلچہ ہوتا ہے اس لیے آپ نے جو اس کا ہیڈ ہے اس سائد سے تھوڑے پتے کم چھوڑنے ہیں زیادہ تر اتار دینے تھوڑی سی ٹہنیس کو اس طرف چھوڑ دینی ہے پھر یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے مزے مزے کے شلجم ہم نے کیا کیا ہے جی صاف کس طرح سے صاف ہوگی وہ آپ لوگوں کو بتا دیا کہ درندی کے مزے ہم نے اس کو صاف کیا ہے بس اسی طرح سے باقی شلجم کو بھی صاف کرتے چلیں گے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ لیں کہ شلجم کو دیکھ کے دل جبلا کیا جا رہا ہے کہ یہاں ہی چھوڑی لیں نمک میرچ بنائیں اور کھانے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے اس طرح سے شلجم کھائیں کہ سارے کے سارے ختم کر دیں اتنے فریش ماشاءاللہ سے شلجم ہے اللہ تعالی خیر کر اللہ تعالی سب کے خانوں میں بر کر دیں ہم سب کو اپنے گروں میں خوش اور آباد رکھیں ہم سب کے زندگیوں میں آسانیہ فرمائیں آمین 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 جی ہاں تو شلجم کا کام ہوا پورا اور یہاں ایک چوتہ پیارا پیارا سب بی بی آپ کو دیکھنے میں ملا ہے جو کیا کہہ رہا تھا جنبے کے ساتھ یہ خرپے کے ساتھ کہہ رہا تھا اب شلجم کو دونے کا سب سے جو آسان طریقہ ہے جو کہ آپ کو بتاتی چلوں گی آج اس کو آپ نے کھلے سے برکن میں شامل کر لینا ہے اس کے بعد مجھے اس طریقے کا بالکل نہیں بتاتا تو آج جناب نے آبا جان نے مجھے بتایا کہ کس طرح سے اس کو صاف کرنا ہے اس کو اوپر جو انہیں توڑا رکھتے ہیں توڑے کی مزے جیسے ہی پانی اس کے اوپر پڑتا ہے توڑے پہ آپ پہنچ چلائیں گے تو توڑے جو نا وہ رگر پیدا ہوگی شلجم کے ساتھ اور اس سے سارے کی ساری مٹی اتر جائے گی اور دیکھیں معاشرہ سے کتنے پیارے مزے مزے کی شلجم جو انہیں ایک دم سے صاف سترے ہو گئے ہیں تو اس طریقے سے تو بہت آسان ہو گیا ہم تو تو کیا کرتے ہوتے ہیں کہ ایک ایک شلجم لے کے بیارتے ہیں ایک ایک شلجم کو صاف کرتے ہیں تو یقیناً یہ بہت ہی ا سان ٹیپ ہے اور اب میں اس ٹیپ کو کبھی نہیں بولنے والی اگر آپ لوگ کو یہ ٹیپ نہیں یادے تو آپ لوگ بھی یہ ٹیپ سرور جوانا مائن میں رکھیے کہ بہت ہی سان ٹیپ ہے چلیں چلتے ہیں ابھی ہم لوگ کوکنگ کرتے ہیں تو کوکنگ اس طرح سے کرنا ہے شلجم کی جو کہ مزے تار بھی ہو لا جواب بھی ہو اور جٹ پٹ سے بھی ہو جائے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے فرسٹ آف آل تو اپنی شلجم کو صاف کر لینا ہے یعنی کہ اس کا چھلکہ تار لینا ہے اچھے سے اور اس کا چھلکہ آپ پیلر کی منز اللہ تار لیں یا چھری کی منز اللہ تار لیں چھری کی منز اللہ شی carefully سنا سے ہوتا جاتا ہے خیر اگر آپ کو چھولی کی منزل نہیں تار نہ آتا آپ نے کبھی بھی شلجم کو نہیں پکایا چلکہ اتار سکتے ہیں تو ماشاء اللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اس کا چلکہ اتار لیا اس کے بعد چھوڑی لیں اور اس کا ہیٹ جو اور رموو کر لی جائے گا اس طرح سے فٹا فٹ سے چھل جم کو کر لیں سفید یہ جو پنک پنک شیڑ ہے اس کی وہ ختم ہو جائے گی جیسے آپ چلکہ اتاریں گے تو وہ چھوڑی کے منز سے کس طرح سے کر سکتے ہیں چھوڑی کے منز سے اس کی تو اتنی پیاری سی بیل بندی ہے نا لمبے لمبے اس کی چلکہ اتارتے ہیں جب میں چھوڑی ہوتی تھی نا آپا جان سبزی کارتے تو تو ہم لوگ پاس بیٹھ جاتے تھے آپا جان پورے پورے چلکہ ایک ساتھ میں اتارنا چاہیے پھر یہ تو جا کے پیارا لگے گا آپا جان اس طرح سے کیجئے گا بہت ہی پیارا لگے گا تو آپا جان نے کیا کرنا تھا پورے شلجم کا نا یہ کی چلکہ تارتے تھے اور ہم بہت خوش ہوتے تھے بھائی کتا میجک ہے نا آپا جان کے ہاتھ میں پھر آئیسا آئیسا وہ میجک ہمارے ہاتھ میں بھی آگیا اور پھر ہم لوگوں نے بھی بھائی میجک سیکھ لیا اب دیکھیں وہ میجک میں کرنے والی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے نیک ساتھ میں ہی چلکہ تارتے جاتے تھے اور اتنا لمبا سا چلکہ ہوتا تھا اس کا نہیں کچھ اس طرح سے تو آپ بھی یہ میجک ہمارے بچے دیکھے خوش ہوتے ہیں بھائی ماما کے ہاتھ میں بہت دیکھتے ہیں جی ہاں تو ابھی ہم چلیں گی جی ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ شلجم کافی زیادہ ہم لوگ نے کر رہی ہے ساف لیکن تھوڑے سے شلجم جو ہے نا ہم لوگ رکھ لیں گے یہاں کچھے کھانے کے لیے کہ بچوں کچھا بھی کھلانا چاہیے شلجم بہت اچھا ہوتا ہے خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اگر آپ لوگ نے نہیں کھائے تو ضرور کھائی گا اور صدیوں میں ضرور کھلائی گا بچوں کو بھی برک بھی کٹ کے ضرور کھلائی گا کیونکہ یہ بہت ہی ٹیس فول بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہوتے ہیں فریشنیس آپ کی سکن کی فریشنیس کو مینڈین رکھنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے خیر اسی کے ساتھ ہم نے کیا کہ پتیلہ چلے پہ چڑھا ہاتھ چھوڑا ہے اور یہاں اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے جی گرما گرم آئیل یہ ان کی ٹھنڈ آئیل گرم ہونے کے لیے شامل کر دیا ہے اب آئیل کو اچھا سے گرم ہونے دیں گے جب تک آئیل نہیں ہو جاتا ہم نے کہا کہ جلدے سے دو تین پیاز لیا ہے اس کا چلکہ تارہ اس کو بارک بارک کٹ لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم نے لسن بھی لیا لسن کے بچھلکے تارکے رکھ لیا ہے ہر پیاز کو کیا زیادہ بارکہ نہ ضرور ہے بلکل بھی ضروری نہیں زیادہ بارکہ نہ بس آپ نے اچھا سے آئیل کو گرم ہونے دینا جیسے آئیل اچھا سے گرم ہو گئے اس کے بعد اپنے اس میں شامل کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز یہ گیا پیاز اور پیاز کے جاتے ہی آپ نے کیا کرنا ہے جی دیکھ لینا ہے اس میں فرائی کا پروسس ہو چکا ہے سٹارٹ اور ابھی ہم لوگ چلتے ہیں جلدی سے ادھرک کی درگ اب ادھرک ہو کیا کرنے لیکن ادھرک سے پہلے مجھے کیا کرنا ہو یہ چٹو بٹا کو جوانک گیڑا نہیں ہونے دینا اس سے پہلے پہلے ہم کیا کریں گریننگ کر لیں گے جلدی سے میرچے کی تو سرک میرچی گریننگ کی اس طرح سے ہوگی فریش سرک میرچی اس میں ہم شامل کریں گے جو کہ بہت ہی پیری بھی لگتی ہے اور کھانے میں بھی ٹیس فل ہو جاتی ہے اور دوسرے نمبر پر جاؤ آپ کو پزار سے پیسی ہوئی میرچی ملتی ہے نا اس میں بلکو شور نہیں ہوتا کیا کیا ایڈ کیا ہوا انہوں نے وزن بڑھانے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے اس میں جو بردہ ہوتا ہے اس کا چاول کابو بھی اس میں شامل کر دیا ہوتا ہے تاکہ وزن بڑھ جائے اور کلر بھی لگایا ہوتا ہے اور بہت سے جو نا ملاوٹیں بغیرہ ہوئی ہوتی ہیں خیر اسے بچیے گا اور کم سے کم باہر کے جیدے استعمال کیجئے کوشش کیجئے گا خود ہی کر کے کام خود ہی استعمال کریں تاکہ اچھا رہیں اور آپ فیٹ رہیں ماشرہ سے دیکھ سکتے ہیں ہم نے دردری سے مچھی کو اٹھ کے رکھ لیا اور یہاں پیاز ہو رہا ہے فرائے اور پیاز میں جممہ چلا دے ہوئی اس کو مکس کر دیتے ہیں سادھی ساتھ میں چلتے ہیں جی ابھی ہم لوگ ادرک اور لسن کی طرف ادرک کو کیا کرنا ہے آپ نے ادرک لے لینا ہے یہاں تقریباً دو انچ اور اس کو اچھے سے کوٹ لینا ہے گرینڈر ہینڈ گرینڈر کی مجھ سے آپ نے کوٹ کے اس کو رکھنا ہے اور سادھی ساتھ میں جیسے یہ کرش ہو گیا بڑا پیس ہوگا تو سانی سے ہو جائے اگر چھوٹے تو اڑھ کے باہر باگری ہوتے ہیں اس کے ساتھ لے لیں دیسی لسن اور دیسی لسن کو بھی آپ نے جلدی سے گرینڈ کر لینا ہے اب اس کو گرینڈی زیادہ بھریک کرنے کیا آپ کو ضرورت نہیں اس طرح سے اگر گرینڈنگ کریں گے تو زیادہ ٹیسٹ فول ہوگا لے گا لیکن اگر آپ نے اس کی پیس بنا چھوڑی تو یقین مانے وہ جو ٹیسٹ گرینڈنگ میں ہے وہ پیس میں نہیں ہے پیس مت بنائیں گا بس اس طرح سے اپنے کوٹ لینا ہے جیسے ہی پیاس کا تھوڑا سا گلر چینج ہو اس کے بعد آپ نے اس میں ادرک اور لسن پھٹا ہو شامل کر دینا ہے اور ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ فرائے کا پرسٹ یہاں سٹارٹ ہو چکا ہے ادرک لسن ہم نے یہاں جیسے ہی شامل کیا فوراں سے چمت چلا لیجئے گا لیکن ادرک لسن کیونکہ بھاریک ہے جو ٹھوڑا تو یہ چلنا جائے اس لیے چمت چلاتے ہو اسے کو کرنے تھی جگہا فرائے اور ساتھ ساتھ میں ٹرماتر کی طرف چل پڑی گا ٹائم بہت شارٹ ہے شارٹ ٹائم ہے ہم نے سابدہ رسپی بھی تیار کرنی ہے اور ساتھ ساتھ میں جو کام رہ گیا وہ بھی ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے ٹرماتر لیا ہے میں نے یہاں چار سے پانچ جدد اور چاند سے پانچ جدد ٹرماتر کو ہم نے بس یوں ہی رفلی کاٹ لینا ہے رفلی کرنے کے بعد آپ اسے لے چلیں گے فٹا فٹ سے پتیلے کی طرف تو پتیلے میں کیا کیا ہم نے اسے شامل کر دیا وہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ابھی جلدی سے ایسا کرتے ہوں کہ ٹرماتر کو لے چلتی ہوں پلیٹ میں جاتے ہی پتیلے میں باگیا اور یہاں پیاس ہو ہے نا وہ بلائٹ براؤن ہونے کے بعد اس کا کلر چینج ہو چکا تھا ہم نے اس کو جلدی سے کر دیا ہے فرائے اور ساتھ ساتھ میں ہم نے اس کو ٹرماتر کو بھی لے لیا ہے ایک ساتھ میں سالی سبجی کو کرنا ہے اپنے فرائے یہاں تک کہ ٹرماتر ملٹ ہونا شروع ہو جائے یعنی کہ مکس ہونا شروع ہو جائے اس کا چلکہ الگ ہونا شروع ہو جائے بس اس طرح سے اپنے انتظار کرنا ہے اس کے بعد آپ لینے سبج مرچ آر سے دس سبج مرچ لے لیں ثابتی لینی آپ نے بس اس کا ایٹم موو کرنا ہے اس کو بھی اس میں شامل کر دینا ہے جی ہاں تو ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ مرچی کو بھی اسی کے ساتھ فرائے کرتے ہوئے چمہ چلائیں گے اور اب ہم چلیں گے فردر پروسس کی طرح فردر کیا رہ گیا ہے جو ہمیں ابھی تک کرنا ہے اب دیکھیں شلجم تو ہم نے کافی زیادہ جو ہے نا وہ تقریباً دس بارہ کرو تو ہوں گے یہ جو ہم نے ساف کر کے لے لیکن اس کی کٹنگ تو ابھی تک باقی تھی تو اس کی کٹنگ کی سر سے کریں گے اس کو راپر کے دو ایسوں میں کٹیں اس کے بعد اس کو بلکل باریک باریک کٹیں تاکہ جتنا باریک کٹیں کو جلدی سے یہ گوک ہو جائے گا تو ٹائم بچ جائے گا آپ کو ٹائم بچانا ہے اور جب تک ہمارا تڑکا ہو رہا ہے تیار تب تک ہم لوگ جلدی سے شلجم کو باریک باریک کٹ لیں گے اب شلجم کی کٹنگ جو اگر میں چھوڑی کی مز سے کرنا باتی تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے آدھا دن لگ جاتا ہے لیکن میں نے کٹر کی مز سے کیا تو یہ جہاں سے بہت ہی جلدی سے یہ کام ہو جاتا ہے تو بس اسی لئے میں نے کہا کیا ہے جلدی جلدی سے کٹر کی مز سے اس کی کٹنگ سٹارٹ کر دی اب ایسا کرتی ہوں جلدی جلدی سے اس کو میں پلیٹر میں نکال دی چلوں گے اور فردر جو رہ گیاں ان کی کٹنگ بھی ساتھ ساتھ میں کرتی چلیں گے لیکن ساتھ ساتھ میں مسالے کا کیا رکھے گا کہ یہ مسالہ جل نہ پائے جی ہاں جی ہاں تو دیکھ سکتے ہیں جی مسالے کے ساتھ ساتھ جو انا ہم نے کٹنگ سٹارٹ کر دی شلجم اس طرح سے بہت ہی ہی ہے اور دوسری نمبر پر آپ کا جو تھم ہوتا ہے وہ اکثر کٹ گیا ہوتا ہے چھوٹی کی وجہ سے تو اسے آپ نے بچنا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں مسالہ جلدی شامل کرتے ہیں اس میں ہلڈی پاورڈر موڑی پوٹی لال میچ بھی ہم نے اس میں شامل کر دی ہے اور جمعہ چلاتے ہوئے ان مسالہ جلد کو ہم لوگ بھول لیں گے یہاں دا کہ خشو اور ذائقہ دونوں جو انوالا جواب ہو جائیں گی اس کے اور آئل کو علاقہ ہونے دیجئے گا جی ہاں تو چلے آئے جی باقی کے ساتھ ساتھ میں گھٹ کرتے چلوں گے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ چمچ جلاتے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے پیسے ہوا مسالہ جب سے ہم نے اس سبزی میں شامل کر دیتے ہیں پکنے کے لئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کو فوراں سے چمچ جلا کے اس کو گھون لینا چاہیے ورنہا چلنے کا خدش ہوں گے اسی کے ساتھ جانا اس میں میں شامل کر دیا ہے دنیا پاورڈر ایک بڑا چمچ جی ہاں تو ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ بہت ہی مزے کا بنا ہے اور اگر آپ کے پاس نے صبح کی پڑی ہوئی روٹی ہے شام کی پڑی ہوئی روٹی ہے تو اس کے اوپر یہ مسالہ لگا کے ضرور کھائی گا بہت ہی مزے آئی گا اور آپ چونہ میں دعاوں میں جو جد رکھیے کسی کے ساتھ میں یہ نمک شامل کر دیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے مسالہ جت کی پکائی تو مکمہ دور بھی ہو چکی ہے اور اس میں سے مکمہ دور پہ لگ ہو چکا ہے مطلب کے مسالہ بنا ایک دم پٹاکے دار چٹکھارے دار جی ہاں اس پٹاکے دار چٹکھارے دار مسالے کو تو ہم لوگ بون لیا ہے لیکن یہاں کیا شلجم یہاں شامل کرنے ضروری ہیں یا بھی شامل کرنے ہیں یا نہیں کرنے کیونکہ سب کی تو کٹنگ نہیں خیر آپ بلکل رینشن مت لیجئے گا جتنے کٹ ہوئے ہیں اس کو جلدی سے پلیٹر میں نکالیے گا اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں نے اس سے پلیٹر میں ایک د هرائیس کے مکمل کی میں چھامل کر ہوں دیڑی دیو شامل کرنا ہے بسمını ز mean بوی شامل کرنے میں چھامل کرنے میں چھامل کر جائے لیں مسالہ تو میں شامل کر لیں مست fällt اگر آپ سے اچھے سے مکس نہ ہو تو مسالہ نیچے جلنے کا خلشہ ہوتا ہے سپیشلی اگر آپ نے لکڑی کی آگ استعمال کی ہے تو لکڑی کی آگ بھی ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے آپ نے تھوڑے تھوڑی شلجم شامل کرنے ہو ساتھ میں کٹ بھی ہو جائیں گے اور ساتھ میں چمہ چلاتے ہوئے آپ نے اس کو پکاتے رہنا ہے اب باری یہ ہے کہ آپ دیکھیں شلجم تو آپ نے اس میں شامل کرنا شروع کرتی ہے لیکن باری باری ہم لوگ جلدی جلدی سے سپیٹ سے شلجم کرتے ہوئے اس میں شامل کرتے گے اور مسالہ کے ساتھ اس کو بونتے گے اب کتنی دیر کے لیے آپ نے اس کو بوننا ہے آپ نے تقریباً دو منٹ سے تین منٹ تک شلجم میں چمہ چلاتے ہوئے مسالہ جات کے ساتھ مکس کرتے ہوئے اس کو اچھے سے بون لینا ہے یہاں اندر کے ذائقہ ہو جائے لاج جواب اب دو سے تین منٹ کے بعد کا سین کچھ اس طرح سے مسالہ تو سارے شلجم کو اچھے سے لگ چکا ہے لیکن یہاں ابھی اس کی کوکنگ پر ہونا باقی ہے اب اس کی کوکنگ اس طرح سے کرنا ہے آپ نے اس کو سٹیم پر پکانا ہے کیونکہ یہ اپنی پانی میں بہت اچھے سے کوک ہو جائے گا بس آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہے اور تھوڑا تو ہم مزادی کے ساتھ جو نے کھانا بنانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کھانا بہت ہی تیس پول بنے گا اس کے ساتھ اپنے دنیاں لے لینا ہے اب سبس دنیاں کیونکہ جو شلجم ہے اس کے اندر سبس کلر بہت زیادہ اٹریکٹیو بھی لگتا ہے اور دیفنیٹری اس کی غزائی بھی بہت زیادہ ہے تو اس کا بھی ہم لوگ فائدہ ضرور اٹھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شلجم پکنے کے بعد نرم ہو رہے ہیں آہستہ 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 سٹیم میں پک رہے ہیں اور ان کو آپ نے اسی طرح سے پکنے دیں لیکن بیچ بیچ میں آپ نے چمت چلاتے رہنا تاکہ بھرتن کے ساتھ چلنا ہو جائے اور آپ کو یہ پتہ ہو جائے کہ اتنا پانی ہے اس میں اب ہم نے اس میں ایک بڑی گچھی سبس دنیا کی کھٹ کر کے شامل کر دی ہے اس کو ہم شلجم کے ساتھ ہی پکنے دیں گے اب اسے اس کا لوگ تو کافی اچھی ہو گیا کافی یونیک ہو گیا لیکن اس کو ابھی ہم دم پہ پکنے دیں گے اس کو اپنے اتنا پکانے کے اس میں سے پانی رائے ہو جائے سارے کے سارے شلجم نرم ہو جائیں اتنے نرم ہو جائیں کہ آپ اس میں چمت چلائیں اور وہ اقتم مکس ہوتے جائیں تو بس کچھ اس طرح سے آپ نے انتظار کر لینا دیکھیں جی پکنے کے بعد یہ آلماست آدھے رہ گئے ہیں اور مجھے لگ رہا تھا کافی زیادہ ہے یہ لیکن اب مجھے تھوڑا لگنے لگ گیا یہ سارا کا سارا سالن جی ہاں جیسے کچھ اس طرح کا سین ہوتا اپنے اس میں چمت چلاتے ہوئے اس کو کچھ مکس کر لینا ہے تاکہ مسالہ ہو جائے اکدم مسالہ دار اب مسالہ دار یہ شلجم جو ہے نا وہ ہم لوگ کیا کریں گے چمت چلاتے ہوئے میش کر لیں گے اس کو لیکن اس کو ابھی تڑکہ لگانا باقی یہ ماتبولیے گا کیونکہ تڑکہ جو کہ کھانے والا تڑکہ ہوتا ہے نا وہ تو لاس پہ ہی لگے تو پھیلی مزا آتا ہے خیر اوورال میں نے ہلکا سچے تڑکہ لگا دیا ہے تاکہ جلدی جلدی سے ہم لوگ اس کے فردہ دڑکے کا انتظام کرتے چلیں اس کے لئے آپ نے ایک قدر کڑا ہی لینی ہے اس میں آئلت شامل کرنا ہے گوکنگ آئلت ساتھ میں آپ نے سب دنیا لینے ہیں فریش اور اس کو بریک پریک کار لینے ہیں اب اصل جو شلجم کا سالن ہوتا ہے کھانے والا مازیدار صاحب وہ یہ ہے اس کے لئے آپ نے تھوڑا سا اس میں زیرہ شامل کرنا ہے گی کے گرم ہونے کے بعد اس کے بعد لار مٹس شامل کرنی ہے اور دنیا کی مٹھی شامل کر چھوڑنی ہے اب دیکھیں اس تڑکے کا جو جواب کوئی نہیں ہے اس تڑکے میں آپ نے چامل کرنا ہے شلجم اور اس کو اچھے سے آپ نے میش کر لینا ہے بھون لینا ہے یہاں تک کہ اس کا ذائقہ ہو جائے اور ہر طرف خشبو جو انا پھو پھیل جائے اور یہ شلجم کا سالن کھانے کا اپنا ہی سواد ہے اس سواد کو مت بھولیے گا اور یہ بنانا مت بھولیے گا تو ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹیس فول ہے اس کو اگر آپ نے گرما گرم لال والی تندوری روڈی کے ساتھ کھا لی آنا تو یقین مانے اب ہر گوشت کو کیا ہر چیز کو دیں گے پیچھے کریں بس یہ ہی دے دیجئے گا مجھے اس کا بہت ہی مزا آ رہا ہے بہت ہی مزا ہے یہ سالن دو ہو چکے تیار امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ بلاگ آپ سب کا پسندی دعا ہوگا آپ ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک دیں گے رسپی اچھی لگے لائی شیئر ہیں سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا جیسی کاری رکھ سائے اللہ کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اسی کے ساتھ مجھے ساتھ دیجئے اپنا خیار رکھے اپنے گرم لین کو خیار رکھی گا خوش رہیں آباد رہیں ہستی رہیں مسکوراتے رہیں دیر سالی دعوں کے ساتھ مزے مزے کی رسپی اور بلاگ کے ساتھ ہم بلتے ہیں آپ کو آنی والی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت خیار رکھی گا خوش رہیں آباد رہیں ستی رہیں مسکوراتے رہیں اللہ حافظ